یہ ہے تارہ کوٹ والا مار ہم سب بیٹھی ہوئے ہیں آر تی میں آج ہے ڈے ٹو اور ہم چڑھائی کے لئے ریڈی ہو جائیں گے اب ہم بریکفاسٹ کے لئے جائیں گے اور دیکھتے ہیں کیا آتا ہے بروہ تو بہت زور سے زور ہوتی ہے تو ابھی نا بہت زور سے بارش ہو رہی ہے بہت زیج بھی نہیں ہے بہت ہلکی بھی نہیں ہے تو ابھی ہم بریکفاسٹ کے لئے جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم چڑھائی سٹارٹ کریں گے دیکھو سارے کیسے بھاگ رہے ہیں تو اتنے بارش میں ہمیں مل گیا ہے یہاں پہ یہ ڈھابا اور یہاں پہ ہم نے ٹوست آرڈر کیے ہیں چائے آرڈر کی ہے ہنسکہ کے لئے مگی آرڈر کی ہے بیکال شی لوووز مگی یہاں بھی ہمارا بریکپسٹ ہو گیا ہے ہم نے ٹوست اور چائے لی اب ہم جائیں گے اور اس سے پہلے ہم رینکوٹ لیں گے بہار بارش ہو رہی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں آرہ آئی ڈی کارڈ کے لئے اور اوپر کا نظارہ دیکھو تھا ہی بھول آن بادل بادل ہو رہے ہیں اور بارش ہو رہی ہے سو آج کی ہماری یادرہ کیسے ہونے والی ہے بہت الگ ہونے والی ہے کیونکہ ہمیں فرس ٹائم ہماری یادرہ پہ بارش بھی لی ہے سو دیکھتے ہیں کہ کیسا اوپر کا نظارہ ہونے والی ہے بہت یہاں سے تو یہ پورا کمپیٹ بارش ہو رہی ہے پہلے آرہ آئی ڈی کارڈ لیتے ہیں اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں اور فرس ٹائم اب تک ہمارے پیشنو دیوی کی ٹرپ کی ہسٹری میں ہمیں کبھی بھی یہاں پہ اتنا رش نہیں ملا ہمیں اس پر اتنا زیادہ رش ملا سو فائنلی ہمیں ہمارا آرہ آئی ڈی کارڈ مل چکا ہے اور ابھی بارش ابھی بھی ہو رہی ہے ویٹ کرنے ہماری کیپ کا جو ہمیں بارگنگا تک لے جائے گی چلو ہماری کیپ آگئی ہے ہماری کیپ آگئی ہے ہم لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہیں اس بار درشن کرنے کے لیے بارش ابھی بارش ہو رہی ہے تو ہمارا یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے بارش میں چڑھائی کرنے کا اور سیکنڈیس کی نوراتری آرہی ہے نوراتری میں ایسے ڈیکوریشنز ہوں گی وہ بھی دیکھیں گے اس بار چلو 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 چلتے ہیں جور سے وہ لو جائم آتا دی تو فائنلی ہم لگے ہیں انٹری کے لیے اور یہ دیکھو کتنا فیارہ نظارہ آ رہا ہے جلدی کومنٹس پر سائے جائم آتا دی دکھ دو اور درشن کر لو اس بار درشن دیو میں کافی زیادہ رشن ہم جتنی بہتر آئے ہیں آپ نے ولوگز میں بھی دیکھا ہے کہ اتنا زیادہ رشن نہیں ہوتا ہم ایزیلی یہاں سے بھی نکل جاتے ہیں اور اس بار ہمیں رشن ملا ہے اور کچھ بارش کی وجہ سے بھی آپ لگا سکتے ہو بکوز بارش ہو رہی ہے کنٹینیو تو اس وجہ سے بھی اور یہ دیکھیں ہم نے ہمارے رینکوٹس لے لیا ہے اور یہ ہنسی کچی ریڈی ہیں اور یہ کیسی لگ رہی ہے آپ کومن سیکشن میں ضرور باتا ہم نے ہماری یاترہ میں نیا والا تاراکوٹ کا مارک بھی یوز کیا ہے تو ہم نے چڑھائی کے لیے نہیں کیا بات اترائی کے لیے کیا ہے تو اس کی ہی جانکاری کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا چڑھو رہا ہے نیچے پانی پانی ہو رہا ہے اور بہت مشکل ہو رہا ہے چڑھنا ڈر لگ رہا ہے کہیں فسل نہ جائے یہ ہے تاراکوٹ والا مارک آپ یہاں سے بھی جا سکتے ہیں بارگنگا پہنچ گئے ہیں آپ سب ہی بارگنگا کے درشن کر لیجئے پانی نہیں ہے یہاں پر بلکل تھوڑا بہت ہی ہے ہم آگے جا رہے ہیں اور آگے آپ کو پھر سے دکھائیں گے بارگنگا کے درشن کرائیں گے بہت بارش ہو رہی ہے اور دیکھو کتنا کچڑ ہو رہا ہے نیچے پانی پانی ہو رہا ہے اور بہت مشکل ہو رہا ہے چڑھنا ڈر لگ رہا ہے کہیں فسل نہ جائے تو ہم یہاں سے دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں سے بارگنگا کے درشن ہو رہے ہیں پر آگے سینے کو یہاں پر بھی پانی نہیں ہے یہاں پر بھی اس پر بانی بلکل بھی نہیں ہے دیکھو آپ کو دیکھ رہا ہو یہاں پر بھی پانی نہیں ہے تو چڑھو آگے بڑھتے ہیں اور اپنی یاتروں کو کنٹیو کرتے ہیں جائے ماتا دی فائنلی ہم یہاں اچھا فوند ماں بھگواتی درشن مندر بہت چکے ہیں ساکھو بھی درشن کر لو جائے ماتا دی آگے چلتے ہیں آرے پاپا ہم سے آگے چل رہے ہیں وہ دیکھو دیکھ رہے ہوں گے کیامرا میں آپ کو ہوپ نہیں بلکل کا بیاد سانگا ہے ہم دھیرے دھیرے چل کے بارش میں پہنچ گئے ہیں چرن پادوکا چرن پادوکا وہ مندر ہے جہاں ماتا رانی نے کھڑے ہو کے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا کہ بھیروناتھ ان کے پیچھے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں وہاں ان کے چن رہ گئے تھے ماتا رانی کے سو اس لئے اس مندر کو چرن پادوکا چلتے ہیں بڑھتے ہیں یاترہ کی وار ابھی ہم لوگ یہاں پر ریسٹ کر رہے ہیں ابھی تھوڑا میکی ویارا کچھ کھائیں گے اور پھر اس کے بعد آگے چلیں گے اور یہ دیکھو میکی کے بھوکے بچے شکل دیکھو ان کی یہ ہماری میکی آگئی ہے اور ہمیں اس سکھائیں گے یہ دیکھو دیکھو میکی دیکھ کے اس کو کیا اور سو پھر میکی کھاتے ہیں اور پھر اپنی یاترہ کو شروع کرتے ہیں سو یہاں میکی دن اور اب ہم جا رہے ہیں سو ہائی کنٹینیو کرنے سو سو سلتے ہیں تو ہماری یاترہ شروع ہو گئی ہے سو سلتے ہیں ابھی بارش ابھی بھی ہو رہی ہے بارش بھروکی نہیں ہے ہلکی ہو گئی پہلے سے بہت بھی شمکل ہلکی بھناواندی ہو رہی ہے اور اس بار ہمیں رش بھی ملا ہے کافی رش ہے نیچے بھی رش تھا ہماری آرتے کی ٹکٹس ہیں تو ہم اس حساب سے بچ جائیں گے ماننگ میں ایزلی درشن کر پائیں گے ہمیں لائن میں نہیں لگنا پڑے گا سو ہم آپ کو بتاتے ہیں آنگے تو سو سلو چلتے ہیں ہمارے کڑی چاول آ گئے ہیں اور یہ پاپا اور پاپی کے راڑما چاول آ گئے ہیں سو ابھی ہم کھاتے ہیں اور اس کر کے بتائیں پہلے ہرش آپ کو کیسے ہیں بھی باتایان چاول ہیں وہ کڑھی چاول ہماسی ہے ای ؟ مجھے ایسا پہنچہ کیا ہے آدھو پرانچہ اٹھوال کیسر پہیں پلیٹ ہے ایک ہے جو لمتے پلیٹ ہے چیز 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 سب ہے کسٹتہ پہ لیٹ کیسر پہ پلیٹ ہے پلیٹ سب پلیٹ سب پلیٹ اور یہ ناڈمہ اور کڑی ایچ اسی بھی اچھا ہے اسی بھی اچھا ہے اور کڑی چاول جاتا ہے اچھے تھے راجما چاول آپ کڑی ساور ٹرائے کر سکتے ہیں ہم نے ایک گلاب جاملہ اس کا ٹیسٹ اس کا ٹیسٹ اچھا ہے ہمارا لنچ ہو گیا ہے تو چلو چلتے ہم نے یادترا ایک راستہ یہ والا ہے جو کی پھرانا راستہ ہے یہاں اور ایک اس طرف ہے جو نئے راستہ ہے ہم ادھر سے ہی چاہیے کہا جاتا ہے کہ ماتا نانے نے اس گفہ میں نو مہینے بتایا تھے اس لئے اس گفہ کو گرب جون بھی کہا جاتا ہے آپ سب درشن کر لیچی اور ہم ہماری یادترا کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں تو یہ ہم ابھی نئے والے راستے سے جا رہے ہیں ہم نے یہاں سے ادھکوالی سے تھوڑا سا راستہ اور پار کر لیا اور ابھی بھابانے ہم نے یہاں پانچ کلومیٹر اور دیکھو ابھی پونے دو دو بجے دیکھو کیا ہو رہے ہیں ہم پہنچ رہے ہیں ہم پہنچ رہے ہیں ہم کھوٹی ہم کھوٹی سے نکل گئے ہیں ہم کھوٹی سے نکل گئے ہیں ہم کھوٹی سے نکل گئے ہیں ہم کھوٹی کا چیک پوچھ ہے یہ چیک پوچھ پاس کر لیا اور ابھی بھابان دوچھا ہمارا 3 کلومیٹر اور ابھی مجھے ہمیں مجھے ہیں 3 بجے ہمیں مجھے ہیں اور پاپا ہم سے آگے چل رہے ہیں سب سے آگے ہیں وہ سب سے آگے ہیں سب سے آگے چل رہے ہیں صرف ایک خوابان ہے 3 کلومیٹر پیچھے بندر بھی آگیا تھا اور آپ کو شاید مجھے ہیں تو کمین لیں جائے اب بھاوان بچائے 1 کلومیٹر بچائے آج ہمیں بسمی بھاiable تو آج ہم بھاوان پہنچ چک پسٹ تو آج ہم پرشاہود کاؤنٹر ہے یہاں پھر لائن میں لگتا ہے آپ کو پرشاد من جائے گا اور اس طرف ہی لکر روم ہے اور ہم کاف سلی سائی ٹائم سے پہنچ گئے ابھی ٹائم ہو رہا ہے تین چالیز ہی ہم پھر یا بھابی اور بیہان کا ویٹ کریں گے اور ابھی آگے پاپا کو دھونکے ہیں کہ پاپا کہاں پر ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ ایسے ٹیسائیڈک تھا کہ یہ پوچھ ڈالے کے پاس ویٹ کریں گے دیکھتے ہیں کہ پاپا کہاں پر ہے یہاں پر بیٹری کار کے بھی فیسیلیٹی مل جاتی ہے بہت یہ ہمیں پہلے بوکنگ کرانے پڑتی ہے آن لائن بوکنگ ہو جاتی ہے یہ پہلے اور اس کی جو بھی چارٹے سے ہم وہ دیکھ لیے سامنے لکھیں ہیں آپ کو سکرین پر دکھ رہے ہوں گے آپ سب بھی درشن کر لیجئے ماتر آنے کے اور کومنٹ سیکشن میں جائم آتا دی دکھنا مت بھولیے گا پلس اب ہم سب کا ویٹ کرتے ہیں اور آپ کو میں نے ایک سٹوری ٹائم بھی بتانی ہے اگر آپ ہمارے ساتھ اس بار ویشن دیو میں ایک الگ سا کچھ ایک قصہ ہوا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں لکھنا ہے اس کی سٹوری بھی ضرور دارے تو فائنلی سب مل گئے ہیں اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ دیکھو نوراتر کی کیسے پرپریشنز ہو رہی ہیں یہ دیکھو آپ اوپر دیکھ رہے ہوں گے نوراتر کی پرپریشنز چل رہی ہیں اور ابھی ہم رومز جون رہے ہیں کیونکہ ہمیں جہاں ہم سٹے کرتے ہیں وہ بند ہے تو ہم رومز جون رہے ہیں کہ سٹے مل جائے کیونکہ ہماری مارننگ میں ٹکٹس ہیں اندر آٹھتے کی تو اب تب تک کہاں سٹے کریں گے کچھ آئیڈیا نہیں ہے اکیئے دیکھو رہیشنز دیکھو پرپریشنز چل دیں نوراتروں کی تو ہماری یہ ویڈیو سیونٹین مارچ کی ہے تو یہ تب کا نظارہ دیکھیں اور یہ پچٹس میں دیکھیں گے اب کتنا اچھا لگ رہا ہے نا بھون جلدی سے کومنٹ سیکشن میں اس بار تو جائم آتا دی جلدی جلدی کومنٹ سیکشن بھر دو جائم آتا دی سے ہر سے پسری ہوئی ہے فائنلی کافی ڈھونڈنے کے بعد ہمیں فری ایک اکومنڈیشن مل گیا جو کی ترپتی بھوشنا لے بلکل پاس میں ہی تھا بہت مشکل سے یہ جگہ گے لیا آپ سب کو پتا جو جو ویشنو دیوی آتے ہیں کہ یہاں پہ سپیس ملنا بہت مشکل ہے پر ماتر آنے کے کرپا تھی تو ہم لوگوں کو یہاں سپیس مل گیا جہاں ہم نے رات کو سٹے کیا اور اب مارننگ میں 4.18 ہو رہے ہیں اور ہم لوگ اٹھ چکے ہیں بکر ہماری آرتی کا ٹائم ہے اور ہمیں آرتی میں جانا ہے ہماری ٹکٹس ہیں جیسے ہم نے بتایا تو چلو چلتے ہیں آرتی کے لئے آرتی کے آن لائن ٹکٹس کیسے بک ہوں گی اس کی بھی ویڈیو آپ کو ہمارے چانل پر مل جائے گی تو آپ جا کے وہاں سے چیک کر سکتے ہیں پاپا اور ہرش تو آرڈی آگے جا چکے ہیں تو چلو ہم بھی چلتے ہیں اور بھائیہ اور ویہان بھی آ رہے ہیں تو چلو جلدی چلتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں آرتی کے لئے کالی کا بھاور وہاں سے ہمارے انٹری ہے تو ابھی جو ٹائم ہو رہا ہے وہ ہے پہنے پانچ اور ہمارا جو اگزاکٹ انہوں نے انٹری کے لئے ٹائم بولا تھا انہوں نے بولا تھا کہ 5.30 تک سب آویلبل ہونے چاہیے بٹ ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس ہے تو ہمیں ایسے لکھتا ہے کہ ہمیں ٹائم سے پہلے پہنچ جانا زیادہ بیٹر ہے بہتر ہمیں ابھی ایسا کچھ آئیڈیا نہیں ہے ہم لوگوں کو کالی کا بھاور روم نمبر ایٹ میں بولا تھا انہوں نے آنے کے لئے وہ بھی بولا نہیں تھا وہ ٹکٹ کے اندر ہی منشن تھا آلڈیڈی ٹائمینگ بھی اور سب کچھ بھی تو چلو چلتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ سب درگا بھون کے بھی درشن کر لیجئے یہاں پہ آج انہوگریشن ہے یہاں کا اور اتنی پیاری ڈیکوریشن یار مطلب لائیو دیکھنا نا اسے الٹی میٹ ہے اس کی جیسا کوئی اور ایکسپیرنس ہو ہی نہیں سکتا دیکھ رہو کتی پیاری مورتی ہنماندھی یہ ہمارا فوٹو سیشن بھی ہو گیا ہے یہاں پر چلو چلتے ہیں بارش ابھی بھی ہو رہی ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں کالی کا بھون کی طرف رونگ نمبر ایٹ میں جیسا میں نے آپ کو بتایا اور یہ سٹیئرز والا ہے سارا راستہ اور بہت ساری سٹیئرز ہیں اور بہت ساری مطلب چلتے ہیں ہم تھک گئے لیٹرلی بٹ اتنا پیارا نظارہ صبح صبح کا اس نے ساری ہماری تھکان کو بلکل سائیڈ کر دیا ایک دم اتنا اچھا لگ رہا تھا کبھی ویشنو دیوی جاتے اور وہاں رکھنے کا آپ کو موقع ملتا ہے رات کو تو ارلی مورننگ اٹھنا چار بجے پانچ بجے اتنا پیارا نظارہ آپ کبھی نہیں بھول سکتے اس الٹیمیٹ ایکسپیرینس کو آپ کبھی نہیں بھول پاؤ گے اتنا پیارے نظارہ اتنا اچھا لگ رہا تھا سو ابھی ہم رون نمبر ایٹ کی طرف جا رہے ہیں وہاں پہ ہمیں ہماری جو ٹکٹس ہیں وہ دکھائیں گے اور ہمیں ایک سلپ ملے گی پرشاد ملے گا سو وہاں چلتے ہیں اور آپ کو سیدھا ہم ملیں گے اب آرتی میں بکاوز وہاں بھی فون آلاود نہیں ہے تو یہ فون ہم جمع کرا رہے ہیں اسیدھا آپ کو ملتے آرتی میں ہم سب پیٹے ہوئے ہیں آرتی میں اور یار اتنا الٹیمیٹ ایکسپیرینس آرتی کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں اتنا اچھا ایکسپیرینس ہونے آرتی میں بیٹھ کے آرتی میں آرتی میں درشن کر کے آگئے ہیں اور بہت اچھے درشن ہیں اپنے گلیپنگ سیکھی دیوں گی سو اب یہ ہم آئے آئے ہیں بریکفاسٹ کرنے یہ دیکھو یہ بالک یہ بیٹھے ہیں ہم ساتھ جائے ہیں اور یہ بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں اور ابھی بھار بارش ہو رہی ہے بھار بارش ہو رہی ہے بھار دکھ رہے ہیں یہ دیکھو بھار یہاں سے نیچے ہی دکھ رہے ہیں مہسم ابھی بھی خلاب ہو رہا یہاں چاہے ہیں اہاں آہاں آہاں سربیس سربیس اچھی ہے آنکھیں آہاں یہ ہے پنیر اور یہ ہے این آہ سویس بھرم چاہیگز اور یہ رہی ہے بھار کیا سر کیا سر یہاں سربیس آہاں کیا سربیس ہے کس ہے سربیس ہے مگر بھاری ہے اور پرائز کیا ہے؟ چلو پہلے بریکفاسٹ کرتے ہیں پھر آپ چلتے ہیں ہمارا بریکفاسٹ کرتے ہیں اور اب ہم بیں گے کوپی اور پھر چلیں گے ہم پہرو بابا بے چلو چلتے ہیں روپوے کی ٹکٹ لینے کے لیے جس کا پرائز پر پرسن ہنڈرڈ روپی ہے ایک بندے کا ہنڈرڈ روپی سو ہم ساتھ میمبرز ہیں اور اس میں ایک رول ہے مطلب ٹکٹ لینے کے لیے کہ آپ کو سب کو جانا پڑتا ہے وہ ایک بندے کو سب کی ٹکٹ نہیں دیتے آپ کو اپنے اپنے ٹکٹ خود لینے جانا پڑے گا اور بیس چیز ہے کہ ہنڈرڈ روپی ہے بہت ڈیسنٹ پرائز ہے بھائرو بابا کی چڑھائی بہت مشکل ہے تو بہت ڈیسنٹ ہے اور یہاں میں ابھی آپ کو ٹکٹ پر دکھا رہی ہوں دیکھو یہ اس ٹائپ کا ایک ٹکٹ ملتی ہے سکانر ہے یہ تو اس کو سکان کرنے کے بعد ہی کیا آپ کی انٹری ہوتی ہے پورا راستہ ہے اور جیسے میں نے بتایا ہنڈرڈ روپی ایچ ہے پر پرسن دیکھو یہ کہ یہ ٹرولی آگئی اور ابھی ہمیں یہاں سے وہاں نیچے تک جانا ہے وہاں نیچے تک جانا ہے ہم نے اس پر بہت زیادہ لگ کی نکلے ہمیں نے روپ پہ بھی بہت زیادہ رش نہیں ملا اور دو ہنا بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو آرے لوگ تو اس لئے بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ یار کیا اتنا ویٹ کرنا اس اچھے تو چل کے چلے جائیں گے بٹ ہمیں اس پر رش نہیں ملا اور یہ دیکھو ہماری ٹرولی بھی آگئی ہے تو چلو جلدی سے چلتے ہیں اور بہر بابا کے درشن کرتے ہیں اور یہ ہم چل پڑے اور دیکھو کتنا پیارا نظارہ اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے مطلب مزا آگیا موسم کو دیکھ کے ریفرشمنٹ آگئی ہماری لگنی رہا ہے بہت جلدی اٹھے ہیں بہت اچھا نظارہ ہے اور یہ دیکھو یہ نیچے جو راستہ ہے یہ سارا راستہ یہ پیدل والا تھا جو نیچے ابھی گیا یہ والا دیکھ رہا ہے آپ کو یہ سارا پیدل والا راستہ ہے آپ پیدل چڑھائی کر کے بھی جا سکتے ہو یہاں سے مہرو بابا کی اگر آپ روپ پر پریفر کرتے ہو تو بیٹر ہے یار کیونکہ اس سے ٹائم بھی آپ کا سیو ہوتا ہے بہت انرجی سیو ہوتی ہے وہ انرجی آپ اترائی میں لگا دو زیادہ بہتر ہے تو دیکھو میں ابھی آپ کو بتائی رہی تھی اور یہ ہم بہت بھی گئے اوپر جے مہرو بابا کی تو چلو چلتے ہو اور یہاں پہ سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ یہاں پہ بندروں سے اپنا چشمہ اور فون بچانا بندر لے کے نہیں چاہتے چشمہ پر ڈر بنا رہتا ہے کیونکہ پرشاہت تو وہ ایک سکنڈ کے لئے بھی ان چھوڑتے دیکھ رہے ہو سب کے پشاہ چھین چھین کے کھا جاتے ہیں پہرو میں بھی کھیر دیتے ہیں یہ چیز اچھی نہیں ہے بندروں کو کون سمجھا سکتا ہے دوسری ہم بہرو بابا کے درشن کر کے آتے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری کیوت سی فیملی پچھر جو بھابی نے بول بول کے بول بول کے فائنلی کلک کروا لی ہے اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دینا اور دیکھو کتنا پیارا نظارہ ہے بہرو بابا سے ارٹی میٹ ہے ہم زیادہ آگے نہیں جا رہے بہت زیز بارش ہو رہی ہے تو چلو چلتے ہیں اور اترائے کرتے ہیں جو کہ اس بار ہم نئے تاراکوٹ والے مارک سے کرنے والے ہیں اور وہاں کا لنگر بھی کھائیں گے تو اگر آپ کو وہ دیکھنا ہے تو نیکس ویڈیو ضرور دیکھنا اسی ٹائم پہ تو ملتے ہیں آپ سے کل ٹاڑا